اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے پبلک اپینین اور میں ہوں چودری محمد احمد علی ناظرین اب سے کچھ دیر قبل ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے نیجیا ہاؤزنگ سکیم ٹاپ سٹی کے معاملے میں مداخلت سمیت پاکستان آرمی ایکٹ کے دیگر خلاف ورزیوں سے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر اور سابق لیفٹننٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف فیل جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں لیفٹننٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت تعدیبی کاروائی شروع کی گئی ہے اور ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے آٹھ نومبر دوہزار تیس کو ایک نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے مالک کے جانب سے جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف درخواست نپٹاتے ہوئے ریمارکس دیئے تھے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کے معاونین کے خلاف شقایات کے ازالے کے لیے وزارت دفاع سمیت متعلقہ فورم سے رجوع کریں فیض حمید پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے بارہ مئی دوہزار سترہ کو پاکستان رینجرز اور انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس سائی کے اہلکاروں نے دہشتگردی کے ایک مبینہ کیس کے سلسلے میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور موئیس خان کی رہاشگاہ پر چھاپا مار کر سونے اور ہیرے کے زیورات اور رکم سمیت قیمتی سامان لوٹا تھا اب ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی شروع ہو گئی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس پر اس پروگرام میں بات کریں گے اس کے علاوہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے حکومت اور عدلی آمنے سامنے آگئے ہیں چیف جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر امدرامت لازمی ہوگا جبکہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قانون سازی کر چکی ہے عدلیہ اور حکومت میں جاری اس مہا ذرائی کا نتیجہ کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے ننگلی کے ارکان اسمبلی کے رکنیت بحال کی ہے اس پر بھی بات کریں گے ان تمام تر معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینل پر جوائن کیا ہے رزوان رزی صاحب ہوں گے مبشر بخاری اسماع ودود صاحبہ اور انور رزا صاحب اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ سب سے پہلے رزوان رزی صاحب آپ سے آغاز کروں گا گفتگو گا کہ یہ کوٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا اس سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں کتنے کوٹ مارشل ہوئے اس کا کیا نتیجہ نکلا اور اب کیا نتیجہ نکلے گا دیکھئے فوج ایک بہت بڑا اور ڈسیپلنڈ ادارہ ہے اور اپنے ڈسیپلنڈ کی وائلیشن کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتا یہ کوئی پہلا یا نوکھا کوٹ مارشل نہیں ہوگا وہاں پہ یہ روٹین کے اندر جو بھی افسران کسی قانونی یا دیگر قسم کی وائلیشن کے اندر ملوث فائدہ آتے ہیں ان کے یہ کوٹ مارشل ہونا ایک معمول کی بات ہے اس معاملے میں تھوڑی سی اہمیت اس لیے زیادہ ہو گئی کہ وہ بہت زیادہ معروف نام ہے پاک فوج کا اور وہ معاملات کو چلانے کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں ماضی قریب کے اندر ان کا ہر جگہ کے اوپر نام آتا رہا ہے تو ان کے حوالے سے اس لیے ذرا میڈیا کو ہائپ مل گئی ایدر وائز اس طرح کے کوٹ مارشل ایک روٹین کی بات ہے ہوتے بھی رہتے ہیں اس کے اندر لوگ بھری بھی ہوتے رہتے ہیں لوگوں کو سزائیں بھی ہوتی رہتی ہیں تمام تو اسے ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ پہ لینا چاہیے کہ سیلف ڈسپلن اور سیلف اکاؤنٹی بیلیٹی کا جو پروسس ہے وہ شروع ہوا ہے اور پہلا مرلا ہوتا ہے جس میں وہ پری انکوائری کرتے ہیں اور اس انکوائری کے اندر اگر کوئی ثبوت مل جائیں تو پھر اس کو کوٹ مارشل جنرل کے سامنے پیش ہو کے ان کو اپنا صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے وکیل کی سہولت بھی ان کو دستیاب ہوتی ہے لیکن پرسیجر بڑا سویفٹ ہوتا ہے تو میرا مطلب ہے کہ ان کو پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی کے اندر اگر کوئی چیزیں پیش کر سکیں کوئی جواز پیش کر سکیں جو کوٹ مارشل جنرل کے افسران ہوں گے ان کو قائل کر پائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اسی محلے کے اندر جان بکشی ہو جائے لیکن اگر یہ آگے معاملہ جاتا ہے تو پھر کوٹ مارشل جنرل کی اپیل ہوتی ہے چیف آرمی سٹاف کے پاس اور اگر وہ بھی سزا کو برقرار رکھیں تو پھر میرا خیال یہ معاملہ پہلے ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو اپیل کے فوراز تو ان کے پاس موجود ہیں اگر ہم اس کو یوں دیکھیں تو اگر خدا نخواستہ ان کو سزا ہوتی ہے لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ ان کو اس اسپیکٹ سے دیکھا جائے لیکن اس میں صرف جو ہے تفصیلات تو میرے دوست بتائیں گے لیکن اس میں صرف یہ ایک عمل رہنا چاہیے کہ یہ ٹاپ سٹی کا معاملہ بھی ہے اور اس میں سپریم کورٹ کی ڈریکشن بھی ہیں تاہم کچھ اور معاملات بھی ہیں جو ان سب کے اوپر سمجھیں کہ چیری ان در ٹاپنگ ہیں تو نتیجے کے طور پہ وہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں اس میں ان جو پریسلیز یاری ہوئی ہے اس میں ان کے اریسٹ کی بات کی گئی ہے ہاؤس اریسٹ کی بات نہیں کی گئی اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید انہیں بقاعدہ گرفتار کر لیا گیا اچھا بقاعدہ گرفتار کر لیا گیا مباشر صاحب آپ کی طرف آوں گا جیسے کہ رزوان صاحب نے کہا کہ بہت سے اور معاملات ہیں تو اور معاملات کیا ہیں اور آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ معاملات کی درستگی کی جائے گی اور پتا چلایا جائے گا کہ کتنے حد تک درست ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات کی درستگی ہو چکی ہے اس کے بعد یہ سب کچھ عمل کیا گیا یا بھی ہونا باقی ہے بھی بہت شکریہ نمبر ون تو یہ کہ جو ورڈنگ ہے اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں تو تحویل میں لے لیا گیا تو تحویل کا مطلب ہے کسٹڈی میں اور انڈر انٹیروگیشن وہ اس وقت ہوں گے اور دوسری بات بہت سارے معاملات ایک تو ٹاپ سٹی کا ایک معاملہ ہو گیا تیرہ سو عرب روپے کا غالباً یہ پروجیکٹ ہے اور اس میں جو ہوا وہ چلیں اب چونکہ انکوائری ہوگی ڈیٹیلز شاید سامنے آ جائیں اس کے علاوہ کچھ معاملات جو ہیں اس میں آف کورس پولیٹیکل معاملات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں وقت کے ساتھ رزوان بھائی نے تھوڑا سا اشارہ کیا لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ کمیونکیشن میں تھے ابھی تک کچھ ایسے ایلیمنٹس کے ساتھ جنہیں ریاست پاکستان اس وقت جو ہے وہ سپیس نہیں دے رہی اور یہ کہا جا رہا ہے جو کورٹرز ہیں کہ یہ پلینر کا رول بھی پلے کر رہے تھے کچھ پولیٹیکل معاملات میں ابھی تک پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور ابھی تک بھی لیکن ایک بڑی آپ کو ان کی آوائل کی بات بتا دوں ان کے بھائی جو ہیں نجف امید صاحب وہ غالباً اب تحصیل دار ہیں لیکن ایک وقت میں وہ پٹواری ہوا کرتے تھے اور چکوال میں سردار غلام عباس جو ایمینے ہوئے ہیں تلہ گنگ سے اس طفے اور آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد ان پر لائف ڈسکوالیفکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آئی تھی اور پھر جو لیجسلیشن ہوئی اس کے نتیجے میں وہ ختم ہوگی سردار غلام عباس دوہزار دو کی اسمبلی میں سوری دوہزار دو کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں نازم بنے اور بہت طاقتور ہوا کرتے تھے دوہزار دو میں چونکہ نیا آیا تھا ایکٹ لوکل گورنمنٹ کا لاؤ بنا تھا تو اس وقت انہوں نے نجف عمید صاحب کو سسپینڈ کیا تھا کسی چارجز کے اوپر اور اس پہ اس وقت فیض عمید صاحب جو تھے وہ میجر تھے غالباً انہوں نے انفلوینس کرنے کی کوشش کی سردار غلام عباس دبانگ آدمی تھے اور انہوں نے اس وقت ان کی بات کو اس طریقے سے نہیں مانا اور جب یہ ڈی جی سی بنے تو اس وقت سردار غلام عباس کے قریبی ذرائے کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے انفلوینس یوز کیا اور ان کو ڈسکوالیفائی کروایا اور جبکہ یہ کوٹ کو بتا رہے تھے کہ میری جو ہے وہ بارانی ذرائی آہ ارازی ہے جس پہ ٹیکس کو کیلکولیٹ اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کی نہیں سنی گئی تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملات بھی ابھی زیر بحث آئے ہوں گے مس یوز آف پار مس یوز آف آفیس اور کن کن معاملات میں ہوا یہ چند دنوں میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے اسمہ حضرت صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گا یہ معاملے کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں اور مزید ڈیٹیلز جو آپ کے پاس ہیں وہ کیا شیئر کریں گیا دیکھیں جی یہ معاملہ تو بہت ڈیلیکیٹ ہے بہت ڈیلیکیٹ ہے اور بہت ڈیٹیل ہے جنرل صاحب has been leading a very critical a very crucial department of an esteem organization وہ آپ کی ایک بڑی باکپون آپ کی کنٹری کی باکپون ہے اس organization کو ہیڈ کر رہے ہیں بہت سے ڈیلیکیٹ معاملات ان کی پین اور ان کی ٹیبل کے اوپر سے ہو کے گئے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ جب ایک چیزیں آپ کے بارے میں آپ skeptical ہو جائیں تو بہت سے چیزوں کو understood نہیں لانا پڑتا ہے تو یہ معاملہ ہے تو بہت زیادہ critical اور بہت زیادہ اس کے اوپر ہمیں ابھی abruptly اس پہ comment نہیں کرنا چاہیے let them sort their way out let them decide let them investigate اس کے بعد میں ہم اس کے اوپر بیٹھ کے اچھی طریقے سے چٹرہ کریں گے لیکن ایک بات یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جہاں پہ ہماری اتنی polarized political atmosphere ہے اور اتنا divided political atmosphere ہے یہ پورا scenario کسی بھی طریقے سے politicized ہونا چاہیے اس کو politics سے بہت departed اور بہت دور رہنا چاہیے یہ دو چیزیں کسی بھی وقت اس situation میں جس situation میں ہم ہیں جو ہماری surrounding میں جہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے ان دونوں کے amalgamation ان دونوں کی unification بہت زیادہ negative impact آپ ڈالے کی آپ کی political scenario پہ یہ بہت سے چیزیں ہیں ان کو consider کرنا پڑے گا انہیں ساتھ دیکھ چلنا پڑے گا یہ فلحال یہاں میں صرف یہ کہنا ضروری ہے کہ accountability across the board ہونی چاہیے اچھی بات ہے institution اپنے ہی لوگوں کے بارے میں بھی اتنا ہی critical ہے جتنا کہ وہ آپ کی باقی political environment میں ایک accountability اور situation کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کارا لگی یہ ہے کہ اپنے اپنے گریبان میں یہ equally critical about that دوسری بات یہ ہے کہ اس کو politicize نہ کریں اس کو کسی بھی طریقے سے جتنے بھی ہماری political entity ہیں وہ اسے خود کو depart رکھتے اور آرمی بھی خود کو political scenario سے اپنی مطابق جسے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں جو ان کے پاس سپریم کو ورڈک ہے اس کے علاوہ اور جو operational informations ان کے پاس ہیں operational missions of power کے بارے جو ان کے پاس informations ہے اسے لے کے چلے لیکن اس کو deep political ڈٹ کی بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اس کو سیاسی طور پہ انوال نہیں کرنا چاہیے اس معاملے کو انور رضا صاحب آپ بتائیں کہ آپ اسلام آب میں ہے چکے تو یہ سارے معاملات جو ہوئے اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نون لیگی قیادت سے بھی رابطہ کیا پاسٹ میں اور پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کیا تو کیا حقائق تھے کیا چیزیں تھی تمام انور رضا صاحب یہ بتائیں کہ اسلام آب کی فضاؤں میں کیا گونج رہا ہے یہ بتائیے ہم بلکل اچھا رضی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بارہ میئی دو ہزار سترہ رینجرز نے اور آئی ایس آئی کے لوگوں نے انٹیلیجنس کے اداروں نے جب ایف ٹین میں موئیز کے گھر پر اور ان کے آفس ایف ٹین میں اور ان کی سوسائیٹی پر جب چھاپا مارا اور وہاں پر ان کے گھر سے جو تھے ڈالرز پاؤنڈ گولڈ ایون سگھار جوتے جس سب چیز لے کر چلے گئے اور تین دو دن تک تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ گے کام پھر بڑی مشکل کے بعد پتہ چلا کہ وہ کسی فلان جگہ پر کسی سیف آس میں یہ واقعہ تھا اور جب یہ واقعہ چلا پھر اس وزیر داخلہ چودری نصار لی خان تھے تو چودری نصار لی خان نے جب انٹریوین کیا ان کی مداخلت کے بعد پتہ چلا اور پھر پولیس کے سامنے پیش کیا گیا جو تھی پولیس کے سامنے جب پیش کیا گیا تو ان کے گھر والوں کو یہ تسلیوی کہ چلیے ان پر جو مقدمات ہیں ان کو فیس کر لیا جائے گا پھر کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی کے پاس ان کے مقدمہ چلا اور یہ بڑا طویل ایک واقع ہے لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آٹھ نومبر دو ہزار تیس کو جب ون ایٹی فور کے تحت مویز خان نے پیٹیشن سپریم کوٹ آف پاکستان میں دائر کی تو اس وقت یہ ڈسین کیا گیا کہ ایک تو فوج جو ہے وہ اس کی انکوائری کرے اور جو ٹرائل کوٹ ہے وہ اس کیس کو دیکھے معاملہ چلتا گیا چلتا گیا اور آج آپ نے دیکھا پاک فوج کے لیے بہت مشکل تھا کہ اپنے سینئر جو ہے وہ کیا گیا اب آتے ہیں اس کے سیاسی پہلو کی طرف اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ سیاست بھی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ فوج یہ سمجھتی ہے ان کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے سینئر افسران کے درمیان کہ یہ جو واقعہ تھا اس واقعہ میں جو سیاسی عمل تھا وہ کیا تھا کہ فوج کے اندر جو ڈویئن ہے اور جو نو مئی کے واقعات ہیں اس طرح کے من سیٹ جو ہے ہم نے اس من سیٹ کو ختم کرنا ہے دوسرا ایک بہت بڑا پیغام ہے جنرل فیض حمید ریٹائیڈ کی جو گرفتاری ہے جو حراست میں لیا گیا ان کو اس پر کہ ان قوتوں کو جو فوج میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فوج کو ایک منصوبے کے تحت کمزور کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے اور عزی صاحب آپ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں چلیں آج اس کی میں بھی تصدیق کر دیتا ہوں جو آپ غیر مشروط مافی بانی پیٹی کی بات کرتے تھے یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اب ان کی مافی کا معاملہ تھا وہ بھی شاید ختم ہو چکا ہے اور اب معاملہ آگے بڑھے گا اور یہ پیغام دیا گیا ہے ان قوتوں کو جو ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں اس گرفتاری اس زیر حراست جو معاملہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں پنہا ہیں وقت کے ساتھ ان فولڈ ہوں گی وہ ساری چیزیں لہذا اب آپ کے جو بھائیں ہیں فیض حمید کے نجف حمید اس وقت وہ پٹواری تھے جب یہ معاملہ پیش آئے پھر وہ تحصیل دار ہوئے اس طرح نیلہ دلہ جو انٹر چینج ہے وہاں پر جو اس کے دائیں اور بھائے ہزاروں کنال زمین ہے وہ بھی ان کے نام پر ہے ٹاپ سٹی کے اندر بھی جو ان کے بھائی ہیں نجف حمید ان کے نام پر بہت ساری خلاف ان زوادی کاروائی جو ہے فوج کے اندر جو دسپلن کا عمل ہے جو اتساب کا عمل ہے اس طرح سی کیا جائے گا اور جو باہر ہے ان کو بھی سپیرنی کیا جائے گی یہ وہی بات ہے جب ہم کہا کرتے تھے کہ نو مائی کے واقعات میں اگر کوئی لوگ انوالو ہیں تو پھر ریاست کو ان کے خلاف اگر کوئی شواہید ہیں تو وہ عدالتوں میں فوری طور پر پیش کرنے چاہیے تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ بڑھے نا وہ کم ہوں اور جزار سزا کا جب کونسپٹ ہوگا تو اس سے کم ایسے واقعات مستقبل میں نہیں ہوں گے جو ہمارے ملک کے لیے جو ہماری ریاست کے لیے ان کو کمزور کرنے کے مترادف ہیں رزی صاحب جیسے کہ خود اتصابی کا عمل جو جاری رہے گا اور جتنا بڑا اہدہ ہوگا اتنا بڑا یہ تساب کیا جائے گا تو اب اندر تو یہ تمام معاملات چل رہے ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ باہر والوں کو بھی چھوڑا جائے گا ظاہر ہے کہ جو اپنے اندر اس طرح کے اناثر کو معافی نہیں دے رہے وہ باہر والوں کو بھی کہاں معافی دیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ادھو نے آئین قانون جو اگزیسٹنگ لا آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق چلنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو نہیں آئیں گے ڈنڈا اٹھا کے کہ ہم نے کر لیا تو آپ بھی کریں وہ جس طرح آپ دیکھئے ڈی جی آئی ایس پی آئی کی جو دو پریس کونفرنس ہیں انہوں نے نشان دی کی ہے صرف کہ نو مئی کے لوگوں کو رہے کس طرح دن رات عدالتیں کام کر رہی ہیں اور وہاں پہ جو لیٹسٹ انہوں نے تین سال کے لیے ایک صاحب کو کیا ہے اندر وہ صاحب جو تھے وہ جس جگہ کے اوپر یہ دنگا فساد جاری تھا وہ صرف وہاں پہ کھڑے ہوئے پائے گئے ہیں اور ان کو بھی تین سال کے لیے اندر بھیج دیا ہے وہاں پہ کسی جنرلسٹ نے اس کے اوپر اتجاج نہیں کیا کسی نے آٹھ سے نو کا پروگرام نہیں کیا کسی نے ان کے فنڈامنٹل رائٹ کی بات نہیں کی وہاں کی عدلیہ چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہے وہاں لوڈ دی جی آئی ایس پی آئر کی طرف سے دو پریس کانفرنسوں میں مسلسل کوٹ کیا جانا بھی اس عمر کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جو سیلف ڈسپلن خود پہ لاغو کر رہے ہیں اس کی وہ دوسروں سے بھی توقع کر رہے ہیں سیلف ڈسپلن کی نہیں وہ کہتے کام اپنا پورا کرنے جو اس طرح کے دنوں کے اندر دنیا کی دیگر اقوام کرتی ہیں اور اس کی مثالیں موجود ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کریں گے توقع ہوگی ان کی ڈیمانڈ ہوگی اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی فیر ڈیمانڈ اور فیر توقع ہوگی چھیک ہے فیر ڈیمانڈ اور فیر توقع ہوگی مبشر صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے لیں بعد دوبارہ انہی معاملات پر گفتگو کریں گے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں ویلکم بیک ناظرین حکومت اور عدلیہ آمنے سامنے آ چکی ہے جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامد لازمی ہوگا جبکہ سپریم کورٹ کے خلاف قانون سازی کی جا چکی حکومت کی جانب سے اور ناظرین دوسری جانب الیکشن کمیشن کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دیتے ہوئے تین حلقوں این ایک سو چوون اکیاسی اور اناسی میں حضر قیوم عبد الرحمن اور زلفکار احمد جو کہ نون لگی ہیں ان کو انہوں نے دوبارہ بحال کر دیا اور جیت کا اعلان کر دیا گیا تو اس کے بارے میں بات کریں گے رزوان صاحب اب حکومت اور عدلی آمنے سامنے ہیں کیسے دیکھتے ہیں پہلے بھی جو ہے یہ سارے معاملات آئے اس کے بعد قانون میں ترمیم بھی کی گئی تو یہ حلقوں میں جو انہوں نے دوبارہ گنتی کا اعلان کیا تھا اس کے بعد دوبارہ گنتی بھی ہو گئی اور وہ کامیاب قرار پائے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو کس طرف جا رہا ہے قانون کے اندر ترمیم تو نہیں کی گئی جو کچھ قانون کے اندر دستیاب ہے پہلے سے اس کو صرف ہائی لائٹ کیا گیا لائننگ اس کی انڈر لائننگ کی گئی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ جو آج تینوں نشستیں جو ہیں یہ پی ایم ایل این کو ملی ہیں یہ وہ نشستیں ہیں کہ جب جیسے ہی انتخابات آٹھ فروری کو ختم ہوئے تو تین دن کے اندر آپ نے انتخابی عذرداری داخل کرنی ہوتی اور انتخابی عذرداری داخل کرنا جسے کہنا چاہیے بہت مطلب وقلا نے مجھے بتایا ہے کہ کسی عام وکیل کا کام نہیں ہوتا بڑے پڑے لکھے ہوشیار وکیل کا کام ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں نلائق وکیل جو ہوتے ہیں کہ وہ انتخابی عذرداری کی بجائے ریٹ پٹیشن میں چلے گئے پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو انتخابی عذرداریاں تھیں وہ داخل نہیں کی ٹیم دن گزر جانے دیئے اس کے بعد ریٹ پٹیشن کے اندر ہائی کورٹ میں پیش ہونا شروع ہو گئے انڈر جیوریسڈکشن انڈر ون نائنٹی نائن کے تحت کہ جناب ہمیں جو ہے ہمارے فرنمنٹل رائٹ جو ہے وہ ہوئے ہیں اب جگڑا کیا ہے جگڑا یہ ہے کہ جو کانسیٹیوشنلس جاج ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ given stipulated time period کے اندر آپ اپنی درخواست یا عرضی لے کے نہیں آئے تو آپ نے وہ رائٹ فور گو کر دیا ہم اب دوسرے قانون کے تحت یہ حق آپ کو کیسے دیتے ہیں جبکہ جو نون کانسیٹیوشنلسٹ ہیں یا جو کسی ایک پارٹی کے بخار کے اندر مبتلا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس جس کو بھی یہ مقصود ہے وہ لے کے آجائے ہمارے پاس تو ہم اسے انڈر ون نائنٹی نائن بھی ٹریٹ کر لیں گے یہ بنیادی مسئلہ ہے الیکشن ٹربینل کے اندر کیس جاتا ہے پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی لے کے جاتی ہے کہ جناب یہ گنتی یہاں پہ ریکاؤنٹنگ روک دی جائے اس کی جو انہوں نے سٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر فائل کر دیا تھا الیکشن کمیشن کے احکامات آنے تک وہ گنتی کروا چکا ہوتا ہے اور ان لوگوں کو کامیاب کروا چکا ہوتا ہے لہذا عدالت جو ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں باغے باغے عدالت ان لوگوں کو حلف اٹھانے سے انٹرٹین کرتے ہوئے ون نائنٹی نائن کے تحت کہتی ہے کہ جی لوگ تو ممبران نہیں ہو سکتے اور سپریم کورٹ نے یہ قانون ساری الیکشن کمیشن نے یہ قانون نظر انداز کیا الیکشن ٹربیونل کے سامنے ایک قانون کا حوالہ دیتے ہیں جبکہ اس وقت تک سپریم کورٹ کی اس کی رد کے اندر ایک جیجمنٹ آ چکی ہوتی ہے وہ آپ کو کوئی بھی وکیل بتا دے گا سپریم کورٹ نے یہی کہا پھر پرسیڈنگ کے دران جس طرح کے نہرے مارے جاتے ہیں ابزرویشن کے نام کے اوپر جس طرح متون کیا جاتا ہے اور اس متونیت کو جس طرح ہائلائٹ کرتا ہے ایک سیگمنٹ آف میڈیا جو ہے ٹکرز کے ذریعے یوٹیوب کے اوپر ہر جگہ کے اوپر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نکو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سپریم کورٹ نے آج یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے جو ارکان ہیں ان کی رسپیکٹ ہائی کورٹ کے ججز کے برابر ہے ان کے اختیارات بھی ہائی کورٹ کے ججز کے برابر ہیں لہذا ان کے بارے میں جو انوانٹڈ ریمارکس لاہور ہائی کورٹ کے معزز ججز کی طرف سے آئے ہیں وہ انتہائی غیر پسندیدہ اور غیر ضروری عمل تھا اس سے اعتراض برتا جانا چاہیے اب ظاہر ہے کہ وہی زبان تو سپریم کورٹ ان ججزوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا تھا لیکن جتنی سخت زبان ہو سکتی تھی وہ اس ججمنٹ کے اندر استعمال کی گئی ہے رانہ سناولہ صاحب کا جو بیان سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ ججز کا کام تقریر کرنا نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی عدالتوں کو اس کے مطابق چلنا ہوگا یہ تو جو منصور علی شاہ صاحب نے وہ اقلیتوں کے ایک کنونشن کے اندر مقصود سیٹوں کے فیصلے کے حوالے سے جو بات کی ہے میرا خیال ہے کہ ان کا اس کی طرف اشارہ ہے وہ کسی بھی فیصلے کے اطلاق کا پبلک فورم پہ وعدہ کرنا یا اعلان کرنا یہ جج کا عوضہ جو ہے یہ جج کا جو لیول ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا انہیں اگر بہت زیادہ اس کے بارے میں ہمدردی ہے تو وہ جا کے سو موٹو کے لیے جو ججز کمیٹی ہے اس کے اندر اپنا آئیڈیا اپنا دماغ پیش کر دیں اور سو موٹو ہو جائے تو سو موٹو لے لیں لیکن اس طرح پبلکلی اس پہ اظہار کرنا اسی کے اوپر ہمارے دوست عبدالقیوم صدیقی نے یہی سوال کیا تھا کہ جب معاملہ زیر سمات ہے تو یوں آپ یہاں پہ پبلکلی کھڑے ہو کے اس پہ بات کر سکتے ہیں جس پہ جو ہے وہ بہت سارے ہمارے کلیگ جرنلسٹ کو ہی بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھئے جب بھی کوئی بھی ادارہ یا اس کے حکام اپنے تیہ کردہ آئینی اور قانونی حدود اچھ سے باہر نکلیں گے تب وہ اپنے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے نظام کے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے اور بحثیت مجموعی ملک کے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے مباشر صاحب آپ سے جانوں گا کہ سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے اس کے بعد اس پر جو عمل درامد ہے وہ ہوگا اور آئینی ترمیم پر آپ کیا کہیں گے جی دیکھیں آئینی ترمیم جو رضی صاحب نے فرمایا پہلے بھی ہمارے ہاں ایک ڈیفیکشن کلاؤز تھی اس ڈیفیکشن کلاؤز کے تحت یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی سے آئینی نکلتے ہیں اور کسی اور پارٹی کو جان کرتے ہیں تو وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور آپ پہ وہ لگ جاتی ہے تو یہ ترمیم بھی بنیادی طور پر اس کو میرا حال ہے تھوڑا سا کلیریفائی کیا گیا صورتحال کو ورنہ کلاؤزز اپنی جگہ پہ موجود ہیں وہی جو رضی صاحب فرما رہتے ہیں انڈرلائن کیا ہے لوہ پہلے موجود تھا لیکن اس کے نتیجے میں اس ترمیم کے نتیجے میں اگر دیکھا جائے تو ایک جو ہے وہ سٹینڈ آف پوزیشن جو ہے جوڈیشری اور پارلیمنٹ کے درمیان اور پارلیمنٹ میں چونکہ میجورٹی ہے حکومت اس لیے پارلیمنٹ ہی کہنا چاہیے وہ ہو گئی اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی آپ کو یاد ہوگا جو پلٹیکل لیڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں بلکل ٹھیک ہے منصور علی شاہ صاحب نے ایک فورم پہ کہہ دیا کہ جناب عمل درامت تو ہوگا پھر انہوں نے حوالہ دیا دوہزار چودہ کے ایک ڈیسیشن کا کہ جناب اس پہ عمل درامت جا کے دوہزار بائیس میں کہ اکیس میں ہوا تو ان بیٹوین دا لائن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں اس طفعہ صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی جبکہ درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز جو پچھلی ججمنٹ میں ایک ججمنٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان فائزیسہ نے اپنے نوٹ میں لکھی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے وہ لیجسلیشن کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں کہ اس لیجسلیشن کو نلیفائی کرے اب یہ بھی وہاں پہ موجود ہیں ابھی انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اور جو پیٹیشنز آئی ہیں وہ آف کورس سنیں گے یہ شاید اس کا پارٹ بھی ہو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا آپ کو یاد ہوگا جب عمرتہ بندیال چیف جسٹس آف پاکستان تھے ڈیفیکشن کلاؤز کے حوالے سے کیس سن رہے تھے ڈیفیکشن کلاؤز یہ کہتی تھی کہ جو بندہ پارٹی پالیسی کو وائلٹ کرے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا لیکن وہ جو موزرز بینچ تھا اس نے یہ کہا نہیں وہ ڈی سیٹ تو ہوگا لیکن اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں ایک خوفناک قسم کا پلٹیکل اور کانسٹیٹوشنل کرائسز آیا میں جنگے سکرین پہ ہوں اس لیے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں اور حسوسی طور پہ جو پی ڈی ایم کی فارمر پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں اور موجودہ کوالیشن پارٹنرز ہیں کہ آپ نے اس وقت بڑا شور مچایا تھا ہم نے بھی بڑا شور مچایا تھا جی بالکل یہ آئین کو ری رائٹ کیا ہے تو کم از کم اب اس کلاؤس کو تو کلیر کر دیں اور اس پہ بھی کوئی آپ لیجسلیشن کر لیں کہ بھائی وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ایک فیصلے کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور اس کے بارکس دیکھیں ایک اور فیصلہ آتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کے وہی ویوز ہوتے ہیں لیکن اس فیصلے کو اگرچہ ابھی تک یہ کلیر نہیں ہے کہ وہ جو ابھی موجودہ لیجسلیشن ہے یہ ریٹروسپیکٹیو ہے یا نہیں یہ تو ابھی وقت آنے پہ مزید اس پہ کلیر ہو جائے گا لیکن وہ جو ماضی کا معاملہ ہے کہ بھائی ابھی تک ہم مخمسے میں ہیں کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہم سپریم کورٹ کی رولنگ کو فالو کریں گے اس کے ڈیسیشن کو فالو کریں گے فیوچر میں کوئی بھی کرے گا یا پھر ہم یہ کریں گے کہ لیجسلیشن جو پرانی چل رہی ہے اس کو فالو کریں گے اور کیا یہ بھی اسی طریقے سے دیکھیں گے حکومتی ارہاں کی ان کی بات کریں مبشر صاحب اس میں بھی فڈا پڑے گا سپریم کورٹ نے سکسٹی تھری اے پہ بھی دو جیجمنٹس دے رکھی ہیں جی بالکل تو اب کس جیجمنٹ کو فالو کرنا ہے یہ بھی تو ایک بسر بسر تو وہ یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو کنفیوشن یہ ابحام جو فیصلوں کے نتیجے میں آئے ہیں پہلے انہیں تو کلیر کر لیں یہ باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی ٹھیک ہے مبشر صاحب انور رضا صاحب کی طرف بڑھیں گے انور صاحب اس کیس کو جو سپریم کورٹ نے کل ادم قرار دیا تو کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس تفصیلی فیصلہ جو ہے یہ کب تک آئے گا کیا کہتے ہیں دیکھیں جی اس کیس سے پہلے میں کوئی بات کرنا چاہوں گا آپ نے مخصوص نشستوں کی بھی بات کی الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کی بات کی یادی کام ہے قانون سازی کرنا ہے جب لیجسلیشن کی جائے گی اور سپریم کورٹ کا کام ہے اس کی تشریح کرنا لیکن جب آپ آئین کو ری رائٹ کریں گے اور پپلر ڈسین دیں گے اور پبلک سنٹیمنٹ کو دیکھ کر ڈسین کریں گے تو اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی اداروں میں ابحام پیدا ہوگا اور اداروں کے اختیارات ایک دوسرے کے ساتھ چیلنج کیے جائیں گے جو کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے مابین کیا جا رہا ہے ہمارے ادارے بڑے پلیٹسائز ہو چکے ہیں ان میں بڑی پولیزائزیشن ہے جس کے ویسے لگتا یہ ہے کہ جو بھی فیصلے آتے ہیں وہ ایک فریق تو اس کو ایکسپٹ کرتا ہے آج جب یہ تین مسلمین نون کے جن کو حلف اٹھانے سے ہائی کورٹ نے روکا تھا آج جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک فریق نے اس پر پریس کانفرس کی انہوں نے اس فیصلے پر اعتراض کیا لیکن ایک وقت تھا کہ مقصود نشستوں کے حوالے سے جب یہ فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے اسی عدالت کو بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے یاد کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہرہ تاریخی اور بروقت فیصلہ ہے اس طرح جب کسی فریق کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے حق میں یا عدالتوں کے حق میں بات کرتے ہیں لیکن جب انہی کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے تو وہ اداروں کو ملائن کرتے ہیں اس روش کو دور کرنے کی ایک تو ضرورت ہے اور دوسرا اداروں کو اگر آپ نے زیادہ پائدار کرنا ہے اور ان میں واقع ہی ریسٹرکسرنگ کرنی ہے اور اس میں اگر آپ تو دلی لانا چاہتے ہیں انہیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہر شخص ہر ادارے کو اپنے اپنے دارے اختیار میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ لیجسلیشن کرے اگر اس میں کوئی بہام پائے جاتا ہے تو اس کی ترشیل سپریم کورٹ کا کام ہے لیکن ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ ہم پلیٹی سائز ہو چکے ہیں اور ہم ایسے فیصلے دیتے ہیں جس کی ویسے نہ صرف فریقین بلکہ جو قوم ہے وہ بھی ابحام کا شکار ہوتی ہے اس لیے ایلیکشن کوئیشن اگر آپ دیکھیں ان کے فیصلوں پر بڑی تنقید کی گئی اس طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تنقید کی جاری ہے پارلیمنٹ پر تنقید کی جاری ہے اس سے ہو گیا رہا ہے اس سے معاشر میں بے چینی بڑھ رہی ہے اداروں کی توقیر جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور اب تو عام شخص یہ کہنے پر مجبور ہے جب وہ فیصلے دیکھتا ہے فیصلے سنتا ہے کہ یہ پلیٹی سائز کیا گیا ہے یہ فیصلہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ہے لہٰذا ہمیں اس روش کو دور کرنا چاہیے اور ہمیں ایویڈنس آئین اور قانون کو مدر نظر رکھ کر ایسے فیصلے دینے چاہیے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی جو ہے وہ عزت جو ہے اس کی بحالی ہونی چاہیے اس طرح کی تنقید نہیں ہونی چاہیے اسمہ صاحبہ سے دوبارہ رابطہ بہال ہوگا ہے اسمہ صاحبہ آپ کیا کہیں گی سارے معاملات میں یہ جو اداروں کا ٹکراؤ ہے اس کے بارے میں ہماری سیلیکٹیو ایک اپروچ ہے جس کے ہم چل رہے ہیں سپریم کوٹ ہے کیونکہ ایک عام بندے کا بھی رات ہے صرف پارٹیوں کا پلٹیکل پارٹیوں کا بڑے بڑے اداروں کا طاقتور اداروں کا ریزورڈ نہیں ہے آپ اگر اسے بے نواہ کر دیں گے اس کی ججمنٹس کو بے نواہ کر دیں گے تو آپ کا ملک تو بے نواہ ہو گئی ملک کی عوام بھی بے نواہ ہو جائے گی وہ کہاں جائے گی یہ ایک وطیرہ ہے نون لیکی گورنمنٹ کا کہ جب بھی یہ گورنمنٹ میں آتی ہیں یہ خود کو طاقتور اداروں کے قریب کرتی ہیں اور یہ سپریم کوٹ کے اوپر ایسے اٹیک کرتی ہیں جیسے وہ کسی دشمن ملک کی انسیچوشن ہے ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں آپ اس کے ایک سیریز آف ایونٹ ہے کبھی کالے کوٹ پہن کی اس پر اٹیک ہوتا ہے تو کبھی مولانا صاحب کی مدرسے کی سٹورنٹس کو باہر بٹھا دیا جاتا ہے کہ دو طرح ججمنٹ دیکھے دیکھو بات یہ ہے کہ ایک دیموکرائٹک ڈیرے لے ہے ہم ایک ایک سٹری راستے پر جا رہے ہیں آٹھ پروری کو جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کی ریپریزنٹیشن آپ کی پارلیمنٹ میں نہیں ہے آپ کی سپریم کوٹ نے ایک بہت جنرسلی ایک معاملے کو ریسیٹ کرنے کی کوشش کی یہ آٹھ پروری کو بھی آپ کے ہاتھ میں یہ ایک گولڈن مومنٹ آیا تھا جسے آپ نے یوں چھٹکی میں ضائع کر دیا فارٹی فائی و فارٹی سیون کے درمیان میں دوبارہ سے سپریم کوٹ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ دیموکرسی کو سیدھے راستے پر ڈال دے اس میں ہم اب ایسی ریمیڈیز تلاش کر رہے ہیں کہ یہاں سے بھی ہمیں راستہ ملے اور اسی اندیکائی میں ہم جو نوز ڈائیو ہم نے لیا ہم لیتے چلے جائیں جب تک ہم راک بارٹم نہ ہٹ کریں دیکھیں اس کونسٹیوشن کو موم کا ناک بنانا اور سپریم کوٹ کے ورڈکٹ کو ٹراش کرنا یہ ہمارے لیے فیٹل ہو سکتا ہے ہمیں رکنا پڑے گا پہرنا پڑے گا سانس لینا پڑے گا اور اس کے بعد صحیح راستے پر ڈموکرسی کو ریسیٹ کرنا پڑے گا جس کے لیے ایسے فیصلے جو کہ آپ کے لیے تیسٹنگ ہو جس میں آپ کے پاس آگے ایک کیاوس آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ اتنا بڑا آپ نے ایک منس بنا دی ہے جس کو ریزول کرنا آسان نہیں ہے اور اس نے آپ کے پاس طاقت بھی آپ کے پاکٹ میں پڑے گئی ہے جس کا آپ کو ایک ان 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 امیجنیبل نشہ ہے اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے اب یہ بھی جیسے ہم نے کیا اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسی سیچویشن آگئی ہے جس کے ہم ایک تیوب میں پھنس گئے ہیں ہم اسی سیچویشن میں رہنا چاہ رہے ہیں اس سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں یہ وہ ریسیٹ ہے یہ ایسے بے نوہ سپریم کورٹ کو مت کیجئے یہ تینوں پیلر جو ہے نا جو آپ کے پاس ہے آپ کا ایگزیکیٹیو آپ کا لیجسلائیٹیو آپ کا جوڈیشیری یہ تینوں کرٹیکل ہیں ان تینوں کو آپس میں کنٹرنٹ نہیں کرنا اور ان تینوں کو آپس میں ایک دوسرے سے کلائٹ نہیں کرنا ایک دوسری کے سپورٹ بننا ہے سپریم کورٹ کا ایک مرڈکٹ آیا ہے مشکل کونسیچویشنل ڈیسیجن ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی احترام کرنا ہے اداروں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے تو آج پرگرام میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی انتظار معاملات میں ہمارے ساتھ گیس موجود تھے رضوان رضی صاحب مباشر بخاری اور اسما ودود صاحبہ اور انور رضا صاحب آپ سب کا بہت شکریہ اگلے پرگرام میں دوبارہ کچھ نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ